اسلام علیکم ہمارے پیارے پیارے بیورز ہم آپ کو فیرا کچن میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے لئے مسالے والی گوشت جیسی ریسیپی لے کے آئے ہیں ہم اس دال کو گوشت کے سٹائل میں بنائیں گے ہم نے دال کو وائل کر لیا تھا اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اس میں ہم نے صرف دو تین کڑی پتے ڈالیں ہیں اور اس میں ہم صرف آنپ سپون یہ سال شامل کریں گے اب اس میں ہم مزید کوئی بھی مسالہ شامل نہیں کریں گے اسے ہم پانچ منٹ مزید پکائیں گے پھر اسے اس کچھولہ آف کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کا مسالہ آلیدہ سے تیار کریں گے ہم نے یہ فرائی فین لیا ہے اسے ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا چلیے پھر گرم ہو جائے گے اس میں ہم دو سو گھرام ککنگگ والر شامل کریں گے پھر اس میں ہم دو سو گھرام پیاز شامل کریں گے ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہم اس اسٹائل dondek ręم کچھ 했ین میں پکائیں گے آپ اس دام کو اس اسٹائل سے ضرور پکائیں گے آپ کے بچوں شوق سے کھائیں گے اور نیچڑین فرمائش کر کے پکوائیں گے اب اس میں ہم دو سو گھرام ککنگ اول شامل کر دیں گہ دو سو گرام کوکنگ آل ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے جب کوکنگ آل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم دو سو گرام پیاز شامل کر دیں گے پیاز ہم نے باری باری کارٹ لی ہے اب پیل گرم ہو چکا ہے اس میں ہم یہ دو سو گرام پیاز شامل کر دیں گے ہم اس دال کو گوش کے سٹائگ میں بنا رہے ہیں یہ بہت ہی مزے کی دال ہے ہموہ مسور کی دال ہے ہموہ مسور کی دال کو ہم نے بیلے ہی دو کے اچھی طرح گلا دیا ہے اب اس پیاز کو ہم گول لائٹ گولڈن برون کریں گے اب یہ پیاز لائٹ گولڈن برون ہوگی اس میں ہمارے دس اور یہ پتے شامل کریں گے ون اسپون جتنا ہم اس میں یہ سابو زیرہ شامل کر دیں گے کیومن سیڈز شامل کر دیں گے اسے ہم تھوڑا سا کر کر آئیں گے اس میں ہم دو سو گرام ٹیماٹر شامل کر دیں گے پڑی پتے کو اور زیرے کو پڑھاتے ہوئی گلاس کے ساتھ ایک سو دو منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم یہ دو سو گرام ٹیماٹر جسے ہم نے چھلیل کے پاٹ دیا ہے اب اس میں پانچ میٹ ٹیماٹروں کو پیاز کے ساتھ اور پرپٹے کے ساتھ بھونیں گے پھر اس میں مسالے شامل کر دیں گے ٹیماٹروں کو پیاز کے ساتھ اور پرپٹے کے ساتھ بھونتے گے پانچ منٹ ہو گیا ہے اس میں ہم مسائلے شامل کرتے ہیں 1 سپن ہم اس میں یہ گینجک پوڑر شامل کریں گے ادرک پوڑر شامل کرتے ہیں 1 سپن جتنا ہم اس میں یہ چکن پوڑر شامل کرتے ہیں 1 سپن جتنا ہم اس میں لیسن کا پوڑر شامل کرتے ہیں آپ اسپن یہ گھر کا گناہ پکھاوہ گرمتالک پوڑر شامل کرتے ہیں آپ اسپن یہ گھر کا گناہ پکھاوہ زیرہ شامل کرتے ہیں 1 سپن یہ کرس چیلی ہے یہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں 1 سپن ہم اس میں یہ ریڈ چیلی پوڑر شامل کرتے ہیں یہ دیگی لال مرچے ہم اس میں شامل کرتے ہیں 1 سپن جتنا ہم اس میں یہ دھنیا پوڑر شامل کرتے ہیں 1 سپن جتنا ہم اس میں یہ سوڑ شامل کریں گے ہم نے یہ گئے جو گھر پوڑر شامل کیا ہے اور چکن پوڑر شامل کر اس میں بھی سوڑ ہوتا ہے اب اسے ہم اچھی طرح میس کر دیں گے اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مسالہ نیچے لگے بھی نہ اور جلے بھی نہ اس سے ہم اچھی طرح بھونیں گے اب اس میں ہم یہ تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے ہم نے اس پون جتنا ہم اس میں ہم یہ اس پون جتنا ہم یہ ہلدی پوڑر شامل کر دیں گے تاکہ مسالہ نیچے لگے اور آپ سوڑ جتنا یہ بلیک پہ 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 پر پورڑر شامل کر دیں گے تالی میں اچھی پوڑر شامل کر دیں گے اب ہم اسے اچھی طرح بھونیں گے 8 سے 10 مندھ بھونیں گے جب یہ اچھی طرح بھون جائے گا مسالہ پھر اسے ہم ہم نے جو دال پہلے سے گوال کرتی اور گلا کے رکھتی ہم یہ اس میں شامل کر دیں گے جب یہ مسالہ اچھی طرح بھون جائے گا اب اسے ہم اچھی طرح بھونیں گے پھر اس میں ہم 8-10 ہری مرچے پھاٹ کے شامل کر دیں گے اب یہ مسالہ اچھی طرح بھون چکا ہے اس میں ہم 8-10 مرچے جسے ہم نے کھاٹ لیا ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے اب اسے ہم صرف پانس وٹ مزید بھونیں گے پھر اسے دال میں شامل کر دیں گے اب یہ مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے اب اسے ہم دال میں شامل کر دیں گے یہ مو مصور کی گوششٹائل کی ریسپی ہے اسے ہمارے ویور صاحب ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے بچوں کو کھلائیے گا وہ اسے بہت پسند کریں گے اب اسے ہم اس مسالے کو ہم دال میں شامل کر دیں گے دال کو ہم نے پہلے سے کھلا کے رکھا ہوا اس میں ہم نے کچھ بھی شامل نہیں کیا تھا صرف اس میں ہم نے دو تین کڑی پتے شامل کیا تھا اور آپ اس پون اس میں ہم نے صرف سال شامل کیا تھا نمک شامل کیا تھا اب اس میں ہم یہ مسالہ شامل کر رہیں گے اس میں ہم نے کی جنی پر کے تھا ہوئی اب خلاص کھلیا اور اپنے معنی Wii شامل کیا تھا امیابی اپنے کھلائی کی Titan کے پ borگن آئی کو اچھلائی کر ٹھلائی کیا معنی آہدہ پڑی موزی کھلائی کیسے اپنے متھا چھٹر ل BIZ from scratch اپنے مشکل کرنوں میں آخر級 موزیے پڑی میزے اس کے اندر ہم اس میں یہ تمام مسالہ جو ہم نے تیار کیا ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور جو اس کے پاکی بچا ہوا اوائل ہوگا ہم اوپر گارنشنگ میں اس کے اوپر ڈالیں گے آپ دیکھیں یہ بہت ہی زبجس کلر آئے گا اب اسے ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے پھر اسے ہم ڈش میں نکالیں گے اور اس کی ہم آپ کو فائنل لوگ دکھائیں گے یہ بہت ہی مزید کی گوشٹ سٹائل کی دال ہے یہ مو مصور کی دال ہے گوشٹ سٹائل کی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے آپ اسے ہم ڈش میں نکالیں گے یہ ہماری دال تیار ہے اب وہ جو بچا ہوا مسالہ ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ہمارے بیورز یہ ہماری مو مصور کی مسالے والی گوشٹ سٹائل کی دال تیار ہے اسے آپ ہمارے طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی مزید کی ہوئے اسے آپ بنائیے گا ہمارے طریقے سے ہم آپ سے پھر وہی کہتے ہیں کہ آپ کھانا پکانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کیجئے اور بیچ میں ضرور شریف بھی پڑھ لیا کیجئے تو آپ کا کھانا بہت ٹیسٹی بنے گا اب اس میں ہم یہ تھوڑا سا یہ ہر دنیا ہمارے بیورز آپ ہماری اس ریسیپی کو پراتھے کے ساتھ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ یا بگارے گے چاول کے ساتھ نوش فرمائیں یہ بہت ہی مزید کی دیلشیس ریسیپی ہے اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہماری بیورز آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں مینہ ایکن کے بٹن کو پریس کر لیں جس سے ہماری ار نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اللہ حافظ شکریہ واشنگ میرے چینل موسیقی